کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں گروہ کرنے کے لیے کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے کوالٹی جس میں ایک اچھے سکرپٹ کے ساتھ اگر آپ ویڈیو صحیح سے ایڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز وائرل ہو سکتے ہیں جیسے یہ ایک یوٹیوب چینل ہے سکلین خان جس کی پہلی ویڈیو میں بارہ دنوں کے اندر پانچ لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ ویوز آئیں اسی طرح یوٹیوب کے اگر ہم بات کریں تو ڈی کوٹنگ وائٹی جیمز جینی بگ کمپنی جیسے یوٹیوب چینلز نے اچھے ایڈیٹنگ سے اپنے چینلز کو گروہ کیا ہے اور وہ مہینوں میں جا کے صرف ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور ان کے چینلز پہ بہت کم ویڈیوز ہیں تو اگر آپ بھی موڈرن ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک اچھے سکرپٹ کے ساتھ ان ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیکنیکس کو یوز کر کے آپ اپنے ایک ایک اونٹس کو گروہ کر سکیں گے تو اسلام علیکم میرا نام شیف ہے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے موڈرن ویڈیو ایڈیٹنگ کمپلیٹ کورس لے کے آہوں تو آج میں آپ کو پہلے تو موڈرن ریٹنشن ویڈیو ایڈیٹنگ کے کچھ ٹیکنیکس کے بارے بتاؤں گا جیسے کہ کی فریمنگ کرنا ہائی لائٹس بنانا ٹیکس بہائنڈ اوبجیکٹ بنانا چاہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اینیمیٹیڈ ویڈیوز آپ کیسے بنا سکتے ہیں کارٹونز وغیرے یا سٹیکرز وغیرے یوز کر کے کسٹم کریکٹرز کیسے یوز کر سکتے ہیں ویڈیوز کے اوپر مگنیفکیشن کیسے کر سکتے ہیں گرین سکرین ویڈیوز کے ساتھ ساتھ گرونڈ ایفیکٹس یا ویڈیوز کیسے شو کر سکتے ہیں سونڈ ایفیکٹس کیسے کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز پہ اور موشن ٹریکنگ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ دس ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیکنیکس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ کچھ رولز کے بارے میں بھی بتاؤں گا ویڈیو کے درمیان میں یا آخر میں جن کو یوز کیا جاتا ہے اس طرح کے ویڈیوز ایڈیٹ کرنے کے لئے اور آج یہ ہماری کیپکٹ ویڈیو سریس میں ٹویلتھ ویڈیو ہے اس سے پہلے گیارہ ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس ویڈیو سریس میں ہم سولہ گھنٹوں کے اندر ہنڈرڈ پلس سکل سیکھنے والے کیپکٹ یوز کر کے کیپکٹ آن لائن ویڈیو ایڈیٹر کے بارے میں کیپکٹ کے فوٹو ایڈیٹر کے بارے میں جس کا نام ہائی پک ہے اور اس کے ساتھ کیپکٹ سوفٹو ایڈ کے بارے میں اور کیپکٹ ایپ کے بارے میں سیکوئنس کے ساتھ میں نے سارے ویڈیوز بنائے ہوئے اس سے پہلے گیارہ ویڈیوز میں تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ سولہ گھنٹوں کے اندر ہنڈرڈ پلس سکل سکھنا چاہتے ہیں اور ان کے طرح آن لائن ایک بسنس چین بنانا چاہتے ہیں اون لائن ایڈننگ کرنا چاہتے ہیں فریلانس ویڈیو ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کمپلیٹ کورس دیکھ سکتے ہیں صحیح چینل پر آپ کو پلیلیس مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں بھی میں لنک ایڈ کر دوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں بھئی موڈرن ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیکنیک میں سب سے پہلے جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہم سمجھیں گے وہ ہے کی فریمنگ کی فریمنگ آپ فوٹوز میں بھی کر سکتے ہو ویڈیوز میں بھی کر سکتے ہو ٹیکس میں بھی کر سکتے ہو جس طرح کی بھی ایڈیٹنگ آپ کر رہے ہوں گے اگر آپ کو اوپر یہ اپشن شوہ رہا ہے تو آپ سمجھیں آپ کی فریمنگ کر سکتے ہیں آپ ماسکنگ میں بھی بلینڈنگ میں بھی بہت زیادہ اس کے یوزیس ہیں ایف ایکس میں بھی آپ اس کو کی فریمنگ کیس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں تو کی فریمنگ کا کیا مطلب ہے کیسے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے کی فریمنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ایمیج لے کے آتے ہو میں ایمیج سے شروع کرتا ہوں پھر ٹیکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایمیج میں نے یہاں پہ امپورٹ کیا اب اس ایمیج میں پہلے نمبر پہ تو نیچے دیکھیں آپ اپنے اس ٹائم لائن کو زوم کر سکتے ہو اس طرح کھینج کے صحیحے دونوں فنگرز کو یوز کر کے تو میں اس کی ٹائم بڑھا رہا ہوں اب میں نے یہاں پہ یہ ایک کی فریم لگایا اس پہ ٹھیک ہے کی فریم لگایا اور اس کے شروع میں میں لاکہ اس کو نیچے گائب کر دیتا ہوں صحیحے ایسے میں کی فریم ایڈ ہوا اب جب میں پلے کروں تو یہ دیکھیں اوپر آگیا ہے صحیحے تو اس طرح آپ فوٹوز میں کی فریم ایڈ کر سکتے ہیں اب فوٹوز میں آپ نے کی فریم ایڈ کیا اگر کوئی ویڈیو آپ لگانا چاہیں اس پہ کی فریم ایڈ کرنا چاہیں تو سیم اسی طرح آپ ویڈیو یہاں پہ لے کریں گے جیسے مثال کے طور پہ میں کوئی ایک ویڈیو سلیک کر رہا ہوں یہ ویڈیو میں نے یہاں سے سلیک کیا اب اس ویڈیو میں میں نے کی فریم کرنی ہے تو پہلے میں یہاں پہ ایک کی فریم لگاؤں گا صحیحے شروع میں لاکہ یہاں پہ میں ایک کی فریم لگاؤں گا اور اس کو ویڈیو کو تھوڑا آگے لے کر جاؤں گا اور اس کو تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں ایسے ٹکے بلکہ اس سائیڈ میں لے کر جا رہا ہوں یہ میں نے رکھا اب میں دوبارہ یہاں پہ یہ کی فریم خود بخود ایڈ ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں اب جب میں ویڈیو پلے کروں تو یہ دیکھیں یہ کچھ زیادہ فاسٹ ہو گیا کیونکہ میں نے یہ بہت زوم کیا ہوا تھا تو میں یہاں سے یہ ختم کر دیتا ہوں تھوڑا آگے لے کر جاتا ہوں اور اب دوبارہ یہاں پہ کی فریم ایڈ کرتا ہوں تو اب یہ صحیح سے ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں صحیح ہے اس طرح آپ ویڈیوز میں بھی کی فریم لگا سکتے ہیں صحیح ہے اپنے مرضی کے مطابق جس طرح آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ یہاں پہ لگائیں لیکن یہ طریقہ یہ ہے کی فریم کرنے کا تو اب دیکھیں یہ اچھا ایک ایفیکٹ بن گیا یہاں پہ کی فریم کے وجہ سے تو اس طرح آپ ویڈیوز میں بھی کی فریم کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ٹیکس میں بھی کی فریم کر سکتے ہیں آپ جیسے نیوز چینل آپ کا ہے نیوز میں نیچے جیس طرح یہاں پہ ٹیکس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کی فریم سے ہی ایڈ ہو جاتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے یہاں پہ آپ لے کے آئیں گے جیسے کہ میں ٹیکس ایڈ کر دیتا ہوں صحیح ہے ایک منٹ میں کوئی اور ویڈیو سیلیکٹ کرو اس موشن بیک گرونڈ کے بدلے میں اس میں کی فریم دکھاؤں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر سمجھ آئے گا اب جیسے یہ ویڈیو ہے اس میں میں نے نیچے ٹیکس موف کرتے ہوئے دکھانا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ نیچے ایڈ ٹیکس ٹیکس ایڈ کریں گے اور میں یہاں پہ کچھ ٹیکس ایڈ کر دیتا ہوں جیسے ویلکم ٹو اس میں میں بیک گرونڈ ایڈ کر دیتا ہوں اب ٹیکس ایڈ کرنے کے بارے میں میں دوبارہ سے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں تو بار بار اے کے بعد ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کی فریمین کے بارے میں میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں گا ابھی ٹیک ہے باقی اگر آپ نے پچھلے ویڈیوز دیکھے ہیں تو ایک مرتبہ پہلے میں نے یہ ٹیکس موف کرتے ہوئے بھی دکھایا ہے سوفٹ ویر میں لیکن یہ کچھ لوگ سوفٹ ویر یوز نہیں کرتے وہ کیپ کٹ ایب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں کیپ کٹ ایب میں بھی یہ بتانا ضروری تھا کی فریم کے بارے میں باقی کی فریم اتنا بہترین ٹول ہے کہ اس کے بارے میں جتنا بھی بتایا جائے کم ہے سمجھ رہو اتنا زیادہ یوز ہوتا ہے آج کل ویڈیو ایٹنگ میں کی فریمینگ تو اس کے بارے میں یہاں پہ کچھ زیادہ ڈیٹیل بتا رہا ہوں اب یہ ٹیکس آگیا یہاں پہ اب دیکھیں میں کی فریمینگز میں کیسے کر لیتا ہوں شروع میں میں ادھر رکھوں گا یہ میں نے رکھا اس سائیڈ میں اس اینڈ میں اور اس کے بعد میں یہاں پہ کی فریم ایٹ کر رہا ہوں اب میں آگے لے کے گیا اور دوسرے اینڈ میں بھی میں یہاں سے کی فریم ایٹ کر رہا ہوں صحیح ہے ادھر لے کے گیا اور ادھر بھی اب کی فریم خود بخود ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ کی فریم ایڈ ہوا اب جب میں یہاں سے پلے کروں تو آپ دیکھیں یہ نیچے سے ویٹ ٹیکس ہمیں موف ہوتے ہوئے نظر آ جائے گا اگر آپ کو یہ فالس لگ رہا ہے تو ایک منٹ میں یہاں سے یہ ختم کر دیتا ہوں دوبارہ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں پلس کی فریم ایڈ ہوا اور اس کی جگہ میں دوبارہ مائنس نظر آتا ہے مطلب ہٹانے کے لئے تو مائنس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو اب میں یہاں پہ لاکے رکھتا ہوں اور اس کو میں اس اینڈ میں دوبارہ سے لے کے جاؤں گا اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ کی فریم صحیح سے ایڈ ہو گیا ہے صحیح میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ صحیح سے ایڈ ہو گیا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نیکس دو مرتبہ مطلب آپ نے اس سے آگے بھی یہ شو کرنا ہے تو دوبارہ کرنا ہوگا نہیں آپ نے دوبارہ نہیں کرنا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے اس کا ایک کوپی بنا لینا ہے اس طرح ڈبلکیٹ بنا لینا ہے اور اس ڈبلکیٹ کو آپ آگے لے کے جائیں تھوڑا ٹھیک ہے جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے ادھر آپ لے جا کے ایڈ کریں تھوڑا مزید میں آگے لے کے جاتا ہوں اب تھوڑا اس طرح لے کے آتا ہوں تھوڑا مزید اتر لے کے آوں گا تو اب اس کے ساتھ یہ آگے ٹچ ہو جائے گا جب ٹچ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھیں صحیح ہے اس طرح نیچے سے جہاں یہ ختم ہو رہا ہے ادھر پھر سے ڈبلکیٹ بنا کے آپ یہ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح کی فریمنگ کر کے ہی آپ یہ ٹیکس دکھا سکتے ہو صحیح ہے نا یہ بھی آپ نے سمجھا اب اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کس کو نیکس جو آپشن ہے یہ میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو نیکس آپشن ہمارے پاس جو سمجھنے والا ہے وہ ہے ہائلائٹس کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ کچھ ٹیکس لکھا ہوا ہے تو میں یہ ٹیکس ایڈ کر رہا ہوں صحیح ہے اب اسے میں آپ ہائلائٹ کیسے بنا سکتے ہیں مطلب ادھر کوئی لائن آپ ریٹ کیسے بنا سکتے ہیں جس کلر میں بھی آپ یہاں اوپر ٹیکس ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کلر آپ یہاں پہ لے گائیں گے اس کے لئے میں اس کے فوٹو ایڈیٹر میں جاتا ہوں یہاں کے اپکٹ فوٹو ایڈیٹر میں اور یہاں سے میں کوئی بھی ایمیج سلک کروں گا جیسے یہ ایمیج سلک کیا میں نے تو میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور بے گرونڈ میں جا کے میں یہ ریٹ کلر سلک کر رہا ہوں صحیح ہے یا آپ یہاں سے جو بھی کلر سلک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں میں یہ ریٹ کلر سلک کر رہا ہوں اب اس ریٹ کلر میں میں اس کو کروں گا اس ایمیج کو میں ایک مرتبہ اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ اس کا میں ایک پی این جی بنا لیتا ہوں اور اس مرتبہ جا کے میں وہ ایمیج یہاں اس کے اوپر لاکے رکھوں گا ایڈ فوٹو دیسے اگر آپ کی گیلری میں یہ ہو تو یہ ساری کاروائی کرنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں میرے پاس گیلری میں اس طرح کا ایک بینر نہیں تھا تو یہ میں نے بنا لیا ٹھیک ہے یہ بن گیا بھئی اب اس کو میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں اچھا یہ پینجی تو بن گئے مجھے پینجی میں چاہیے تو پینجی ٹھیک ہے اب میں اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہوں سیف کر رہا ہوں اب یہ سیف ہوا دوبارہ اسی ویڈیو پر میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں نے Highlights بنانے ہے تکس کے اوپر تو اب جیسے یہ تکس ہے اس کے اوپر میں نے وہ Add کرنا ہے اب میں یہاں پہ کون سا تکس میں نے Highlight کرنا ہے میں نے کرنا ہے Techniques to Unlock the Nashville of Powerful Video Editing Tool یہ جو تکس ہے اس کو میں نے Highlight کرنا ہے تو اس کیلئے میں کیا کروں گا آپ کو شو ہوں رہے اس کو Blending بھی کہتے ہیں اس کے اوپر میں CLICK کروں گا اب دیکھیں یہ ریٹ کلر یہاں پہ بن گیا ٹھیک ہے اوپر سے ٹیکس جو تھا وہ ریٹ کلر بن گیا اچھا یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ اوپر سے نیچے یہ مطلب ٹیکس موف کرتے ہوئے یہ ریٹ کلر دکھانا چاہے ایسے میں دوبارہ آپ کی فریمین کریں گے جیسے آپ یہاں پہ رکھیں گے اس طرح ٹھیک ہے اور آپ یہاں پہ یہ کی فریم ایٹ کریں گے تھوڑا آگے لے کے آئیں گے اس کو آپ نیچے لے کے آئیں گے دیرے دیرے جیسے بھی آپ رگنا چاہیں تو اب دیکھیں جب میں پلے کر رہا ہوں تو اوپر سے نیچے یہ ریٹ کلر چلتا ہوئے میں نظر آ جائے گا اس طرح آپ ہائلائٹس بنا سکتے ہیں کیپ کٹ میں صحیح یہ بھی بڑی یوسفل ٹیکنیک ہے ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں صحیح یہ جو بلینڈنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا بلینڈنگ کے بارے میں کیونکہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے تو دوبارہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ جو ہے یہ آپ ویڈیوز میں بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی میں نے کیونکہ پہلے سے بتایا ہوا ہے تو ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا سمپل ایک مرتبہ کر کے دکھاؤں گا کیونکہ کچھ دو سے ایسی بھی آئے ہوں گے ویڈیو میں جنہوں نے اس کورس کے پسلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہوں گے تو اب ویڈیوز میں بھی آپ دیکھیں جیسے یہ ایک موشن گرافک بن گیا اس طرح آپ یہ سلائس ٹول اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہائلائٹس اور بلینڈنگ ٹول بھی ہم نے سیکھا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیکنیک ہے وہ ٹیکس آپ بیگرونڈ میں اپنی ویڈیوز کی بیگرونڈ میں ٹیکس کے سیڈ کر سکتے ہیں اس کی لیے پلس بیٹن ویڈیو یہاں پہ آپ لے کے آئیں جس کی بیگرونڈ پہ آپ ٹیکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو میں یہاں پہ لے کے آیا اب اس کے بیگرونڈ میں میں نے ٹیکس ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں سے تھوڑا اس کو سپلٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس سے آگے میں نے اس کی بیگرونڈ میں ایک ٹیکس ایڈ کرنا ہے تو جلدی سے ہو جائے اس لیے میں ایک اور سپلٹ یہاں پہ لگا لیتا ہوں اچھا اب اس کا میں ایک ڈوپلیکیٹ بناوں گا صحیح یہ بن گیا ڈوپلیکیٹ اس ڈوپلیکیٹ کا پھر میں آور لے بناوں گا آور لے بھی بن گیا اب اس کو لاکے میں نے اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ ہوا اب یہاں پہ بھئی میں نے ایڈ کرنا ہے ٹیکس ٹیک ہے ٹیکس ایڈ کریں گے سمپل جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھیں جیسے میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں فری لانس ویڈیو ایڈیٹر یہ میں نے ٹیکس لکھا اب اس میں تھوڑا سا ٹیکس میں جو بیگرون ہے وہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں صحیح ویسے آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہو لیکن میں ختم کر دیتا ہوں اور فانڈ بھی میں چینج کروں گا کچھ ایسے فانڈ لگاؤں گا جو کہ صحیح سے نظر آ جائیں تو مطلب بڑے فانڈ میں لگاؤں گا یہ میں نے لگایا اب دیکھیں یہ ٹیکس ایڈ ہوا صحیح ہے تو اب پھر میں نے کیا کرنا ہے بھئی اس میں آپ دیکھ رہے ہو دو ویڈیو سے نا ایک آور لے ہے اور ایک پیچھے ویڈیو ہے تو جو آور لے ویڈیو ہے نا جو یہ والی جو ویڈیو ہے جو کہ ہم نے آور لے بنایا تھا اس پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ ریموو بیجی پہ ریموو بیجی آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ آٹو ریموال کے اوپر آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بیگرونڈ ریموو ہو رہا ہے یہاں پہ بیگرونڈ ریموو ہو رہا ہے تو اوپر سے جو ویڈیو میں نے ایٹ کیا ہے آور لے بنا کے اسے بیگرونڈ ریموو ہو جائے گا اور اس کے بیگ میں ہم یہ ٹیکس بیجیں گے اب یہاں پہ بیگرونڈ ریموو ہو رہا ہے تو ٹیکس بیگ میں بیجنے کے لئے آپ نکیہ کرنا ہے ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر آپ کو یہاں پہ لیئر اپشن شو ہو جائے گا اس میں آپ بیگرونڈ پہ لے کے جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوئے بھی یہ ٹیکس بیگرونڈ میں ہمیں شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ایک نیکس ٹیپ میں جاتا ہوں اور میں یہاں سے اس پہ کی فریمی کرتا ہوں اس ٹیکس میں تو میں شروع میں لے کے آیا یہاں پہ میں نے کی فریمی اٹ کی اور اس کو میں لے کے جاتا ہوں اس اینڈ میں ٹھیک ہے بلکہ پیچھے ہی گائب کر دیتا ہوں اور کی فریم میں نے اٹ کی ہے اب دوسرے اینڈ میں لے کے جاتا ہوں اور یہاں پہ پھر میں اس کو لے گیا ہوں گا اور ادھر گائب کر دوں گا ٹھیک ہے گائب کرنا ضروری نہیں ہے جیسے بھی آپ رکھنا چاہیں وہاں پہ رکھیں لیکن یہاں پہ جب میں پلے کروں تو آپ آپ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیکس ابھی بیگرونڈ پہ موف ہوتے ہوئے ہمیں نظر آگیا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ ٹیکس بیہائنڈ اوبجیکٹ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسٹم بیگرونڈ کیسے بنا سکتے ہیں مطلب موشن بیگرونڈ آپ کیسے بنا سکتے ہیں مطلب ویڈیو میں آپ کبھی کبھار جو بات کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی انیمیشن آپ نے دکھانی ہے کوئی سٹیکر آپ نے دکھانا ہے یا کوئی موشن بیگرونڈ آپ نیٹ کرنا ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ ویڈیو میں تھوڑی جان پیدا کرنے کے لئے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو میں دوبارہ سے یہ ریڈ کلر یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں صحیح ہے جو ابھی ہم نے یہاں پہ فوٹو ایٹر یوز کر کے میں نے یہ بنایا تھا تو یہ میں یہاں پہ لے کے آیا اب اس میں میں تھوڑا سا کلر چینج کرتا ہوں تاکہ جس میں تھوڑا سا اوپر جو ہم اوبجیکٹس یوز کریں گے مطلب جو کچھ شوک کریں گے وہ صحیح سے نظر آ جائے تو میں اس کو تھوڑا سا ڈارک کلر بنا لیتا ہوں اس کے لئے میں گراف سور ان دونوں کو یوز کروں گا یہ جو دو اوپشنز ہیں تو یہ تھوڑا ڈارک ہو جائے گا صحیح یہ ہوا ابھی اب اس کے اوپر ہم نے مطلب سٹیکرز میں نے ایڈ کرنے تو سٹیکرز وغیرہ ایڈ کرنے کے لئے آپ سٹیکرز پہ جائیں گے اور سٹیکرز میں مثال کے طور پہ جیسے آپ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں کوئی برگر آپ شوک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اے آئیس سے جنریٹ کرنے کے لئے پھر شروع میں جو اوپشن مل جاتا ہے نا اس سے آپ اے آئیس سے جا کے امیجز بنا بھی سکتے ہو تو میں یہاں پہ جیس ایڈ کر دیتا ہوں کہ میں سمپل برگر لکھ رہا ہوں بس برگر فاسٹ فوڈ یہ میں نے لکھا اب اس کے ریلیٹڈ ایمیجز آ جائیں گے تو ان کو یوز کر کے پھر ہم ایک انیمیشن بنائیں گے ایک کسٹم انیمیشن بنائیں گے یہ یہاں پہ یہ ایمیج آیا اب میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں یہ ادھر لاکے ایڈ ہو جائے گا ابھی اب اس کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر میں نے کروس کی جو انیمیشن ہے وہ لگانی ہے تو اس کے لئے میں یہاں سے جاؤں گا سٹیکرز میں ہی یہ اوپشن مل جائے گا سٹیکرز اور پھر یہاں پہ دیکھیں نیچے بہت سارے سٹیکرز مل جاتے ہیں تو ان میں سے جو ہمارے مطلب کا سٹیکر ہے وہ بھی یہاں پہ ملے جائے گا تو میں بھی دھونتا ہوں یہاں پہ یہ ہورڈ میں یہ دیکھیں یہ جو کروس ہے یہ میں نے یوز کرنا ہے اب اس کو میں نے ایسے رکھا اس کے اوپر لاکے تو یہ کروس آگیا ٹھیک ہے اب دیکھیں بھئی اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے بے گرونڈ میں یہ یوز کیا ہے تو ویڈیو کی درمیان میں یہ لگانا چاہیں یا پھر آپ جیسے کوئی بندہ بات کر رہا ہے اب میں یہ جو ایمیج ہے اس کو تھوڑا اس سائیڈ میں رکھ رہا ہوں اب اس میں دیکھیں بھئی ایک اور ایمیج مجھے چاہیے تو وہ میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں ایڈ آور لے میں تو اب یہ ایمیج میں نے یہاں پہ لیا تو اب یہ مجھے ایمیج ادھر ایڈ کرنا ہے تو اس کو میں پہلے یہاں پہ دیوریشن سٹارٹ میں لے کے آتا ہوں اور پھر میں اس کو یہاں پہ ایک کی فریم ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح رکھ کے اب اس میں میں نے یہ کی فریم ایڈ کیا اور شروع میں میں اس کو نیچے اس طرح رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور تھوڑا آگے لے کے جا کے اس کو پھر سے میں کی فریم ایڈ کروں گا تو آپ دیکھیں یہ آگے صحیح ہے اب اس ایمیج کے اوپر یہاں سے کوئی ایک ایفیکٹ بھی ایٹ کرتے ہوں اس کے لئے میں جاتا ہوں ایفیکٹس میں ٹھیک ہے ویڈیو ایفیکٹس اور ویڈیو ایفیکٹ میں ایک جو ایفیکٹ اس کے ساتھ صحیح لگتا ہے وہ ہے یہاں پہ یہ فلوٹنگ یا شیک بھی آپ لگا سکتے ہو لیکن جو فلوٹنگ ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو میں یہاں سے ادھر آکے میں یہ جو راؤنڈ بانڈ سوئنگ ہے کون سے ایفیکٹ کے اوپر یہ ایفیکٹ ایڈ ہو جائے اس کے لئے نیچے ایفیکٹ اور میں یہ آور لے ایڈ کر رہا ہوں صحیح ہے اب یہ ایفیکٹ ایڈ ہو آئے اور اب دیکھتے ہیں یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ یہاں پہ اس طرح کے اینیمیٹڈ ایفیکٹس بھی بنا سکتے ہیں اپنی ویڈیوز پر ایڈ کرنے کے لئے صحیح ہے نا اس کے بعد آپ ماسکنگ کیسے کر سکتے ہیں تو ناکس جو ٹول ہم نے سمجھنا ہے ابھی وہ ہے ماسک ٹول یہاں پہ مل جاتا ہے ماسکنگ ویڈیوز میں بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے تو وہ بھی ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو آپ موڈرن ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس بہت ہی بہترین سکل ہے تو اس سکل کو آپ زیادہ ہونے دیں آج کل اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اگر آپ یہ ویڈیو صحیح سے سمجھتے ہیں اور آپ پریکٹس کرتے ہیں تو ایک ٹائم آئے گا جب آپ یہاں پہ جو کچھ آپ نے سکھا ہے اس سے بھی نیکس لیول پہ جا کے ویڈیوز بنا سکیں گے مجھ سے بھی بہتر آپ ویڈیو ایڈیٹر بن سکتے ہو جب آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک سکل ہے اس سکل کو زیادہ ہونے دیں اس سکل کو یوز کریں آن لائن ایڈنگ کرنے کے لئے ایک کورس میں نے بنایا ہے جس میں پندرہ مختلف طریقے سکھائے ہیں جن سے ایز ای ویڈیو ایڈیٹر یا پھر ایز ای کیپ کٹ یوزر پیسے کما سکتے ہو تو پندرہ طریقے میں نے ایکسپلین کیے ہوئے اپنے سات سال کا ایکسپیرینس اس میں یوز کر کے دو گھنٹے کا کورس ہے آئیڈی آس بیسٹ کورس ہے ٹیکنیکس آپ کو بتائے ہوئے ہیں جن سے آپ جا کے آن لائن ایڈنگ کر سکتے ہو پیسے جنریٹ کر سکتے ہو ایز ای کیپ کٹ یوزر اور ایز ای ویڈیو ایڈیٹر اور یہ جو ویڈیو سیریز چل رہی ہے اگر آپ نے یہ کمپلیٹ کورس دیکھا ہے تو آپ کے پاس تو ہنڈر پلس سکلز ہیں اب ایک طرف آپ کے پاس ہنڈر سکلز ہیں دوسرے طرف آپ کے پاس پندرہ سے بیس ایسے طریقے ہوں گے جن سے آن لائن ایڈنگ کر سکیں تو آپ خود ہی اندازر لگائیں آپ کتنے پیسے کما سکتے ہو اگر آپ یہ کورس جوئن کرنا چاہیں تو سکرین میں ہمارے ورسیب نمبرز شو ہو رہے ہیں آپ ان نمبرز پہ بھی کونٹیک کر سکتے ہو نہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے ویب سائٹ کی لنک بھی مل جائے گی وہاں سے بھی جا کے آپ یہ کورس جوئن کریں یہ پیٹ کورس اس کی تھوڑی بہت فیس ہے لیکن اگر آپ انٹریسٹٹ ہیں تو ایک مرتبہ تھوڑے بہت پیسے آپ خرج کر کے یہ سیکھیں ہمیشہ کے لئے آپ کے پاس بہت ہی بہترین سکلز بھی ہوں گے اور ڈیفرنٹ ٹیکنیکس بھی ہوں گے ڈیفرنٹ آئیڈیاز بھی ہوں گے جن سے جا کے آپ آن لائن ایڈنگ کر سکیں گے اور اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ اچھا خاصا پیسے جنریٹ کر سکتے ہو آن لائن اور بیسکلی آپ انٹرنیٹ میں ایک چین بنا سکتے ہو جہاں مختلف جگہوں سے آپ کو پیسے آتے رہیں گے تو آگے سیکھتے ہیں نیکس ٹول جو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے ماسکنگ ماسکنگ کے لئے آپ جیسے میں نے یہاں سے یہ ویڈیو سیلیکٹ کیا ہے تو اس ویڈیو کو میں تھوڑا سا کروپ کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے سپلیڈ لگایا اور اسے آگے بھی تھوڑا سا سپلیڈ یہاں پہ بھی لگا لیتا ہوں صحیح ہے آپ کو لگے گا کہ یہاں سے نیچے مطلب میں دوسرا دوسری ویڈیو لائک ایڈ کروں گا اور آپ کو ایسے لگے گی کہ یہ ایک ہی ویڈیو ہے تو وہ آپ کر سکتے ہو ماسکنگ سے ماسکنگ سے بہت کچھ آپ کر سکتے ہو لیکن ٹول آپ سمجھ گئے تو وہ پھر آپ آئی ڈی آس آپ کو مل جائیں گے اب اس کے اوپر دوسری ویڈیو لے کے آنا ہے اس کے لئے آور لے ایڈ آور لے اور میں یہاں سے وہ ویڈیو لے کے آتا ہوں یہ ویڈیو میں نے یہاں سے سلک کیا اب یہ ویڈیو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں سٹارٹ میں ٹھیک ہے اور ابھی میں نے ان دونوں ویڈیوز کو ملا کے ایسی ویڈیو بنانی ہے جس سے ایسا لگے کہ جس سے یہ ایک ہی ویڈیو ہے صحیح ہے تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے بھائی میں یہاں سے پہلے تو جاؤں گا ماسک ٹول میں کیونکہ ہم یہاں پہ ماسکنگ سکھ رہے ہیں اور ماسک ٹول سے ہی یہ ممکن ہے ماس ٹول ہوریزنٹل اور میں انورٹ کرتا ہوں نیچے انورٹ شو ہو رہا ہے انورٹ کیا میں نے اور اس کو میں یہاں سے کر رہا ہوں تھوڑا سا بلر ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بلر ہوا اور اب دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے تو ایک منٹ بلر تھوڑا سے زیادہ ہوئے میں کم کر دیتا ہوں اب دیکھیں آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ایک ہی ویڈیو ہے صحیح ہے دیکھیں کتنی بہترین ویڈیو یہاں پہ بن گئی اور اس میں کیا میں نے یوز کیا مس ٹول ٹھیک ہے مس ٹول سے آپ یہ کر سکتے ہو اور مس ٹول میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پہ یہ ویڈیو ہے اس کو میں نے دکھانا ہے جیسے دیکھیں شروع میں اس کو میں نے شروع میں کرنا ہے میں جاتا ہوں مس ٹول میں مطلب ڈاک ہوتا ہے نا شروع میں سائیڈز بلیک ہو رہے ہوتے ہیں اور دیرے وہ ویڈیو اوپن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ پھر میرر ٹول میرر میں اس کو میں ایسے رکھتا ہوں اس میں میں کی فریم ایٹ کرتا ہوں کی فریم میں بار بار یوز ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ اس کا بڑا کام ہے تو میں تھوڑا آگے لے کے جاتا ہوں اب میں یہاں سے تھوڑا آگے لے کے جاتا ہوں اور اس کو فل اوپن کرتا ہوں آپ چاہئے تو سائیڈز کو بلر بھی کر سکتے ہو لیکن میں اس کو ایسے ہی رکھ رہا ہوں اب دیکھیں جب میں شروع سے پلے کروں تو یہ دیرے دیرے ویڈیوز اس طرح اوپن ہوتے ہیں شروع میں تو ان میں یہی ٹول یوز ہوتا ہے مسٹ ٹول یوز ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ اپنی ویڈیو کی سٹار لے سکتے ہیں مطلب انٹرو بنا سکتے ہیں مسٹ ٹول یوز کر کے مسٹ ٹول کا ایک اور بہت ہی یوسفل یوز ہے ایک اور یوز ہے وہ یہ کہ جیسے آپ ابھی یہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا فیس دکھانا چاہتے ہیں ادھر ادھر سائیڈ میں کسی کونے میں جیسے ٹوٹوریال ٹائپ کے ویڈیوز ہوتے ہیں اس میں سرکل کے اندر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ مسٹ ٹول سے ہوتا ہے دوسری ویڈیو یہاں پہ لے کے آتا ہوں یہ ویڈیو یہاں پہ میں نے ایڈ کیا اب یہ جونسی ویڈیو ہے جو یہاں پہ میں نے اوپر سیڈ کیا اس میں میں مسٹ ٹول یوز کروں گا اور میں اس کے فیس کو لگ کروں گا اس کے لئے یہاں پہ جاتے ہیں یہ مسٹ ٹول میں پہلے میں اس کو یہاں سے تھوڑا سا سبلیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے اگلا پارٹ ہٹا دیتا ہوں اور اس پارٹ میں میں یہاں جاتا ہوں مسٹ میں یہ ہمیں مل گیا مسٹ اور اس میں میں جاتا ہوں اس مرتبہ سرکل میں آگے بھی بہت سارے ہیں لیکن میں اس کو ایسے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ایسے میں نے رکھا اب یہ بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے ویڈیوز میں یہ یوز ہوتا ہے یہ جس طرح کی ایڈیٹنگ یہ اوپر تھوڑا سا کٹ گیا ہے تو یہ ٹھیک کرتا ہوں میں وہ بھی اچھا یہ اسی طرح ہے چلیں یہ ہوا اور اب اس کو میں ویڈیو کے اوپر کہاں رکھنا چاہتا ہوں جیسے آپ سائیڈ میں ویڈیو کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس طرح آپ نے فیز کو آپ سرکل میں جہاں بھی رکھنا چاہے ہیں سرکل میں مسٹ کر کے جہاں بھی رکھنا چاہے ہیں وہاں پہ رکھ سکتے ہیں آپ کی فریمنگ بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے نا یہ ہوا یہاں پہ مسٹول کا اوپشن تو یہ بھی ایڈوانس ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیکنیک ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کسٹم کریکٹرز کیسے بنا سکتے ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویڈیوز میں لوگ ڈائریکٹ فیس کیم ویڈیو نہیں بناتے بلکہ کریکٹرز یوز کرتے ہیں تو کریکٹرز پہلے تو یہاں سے میں جا کے کریکٹر بنا لیتا ہوں اس کے لئے میں فوٹو ایڈیٹر میں جاتا ہوں اور شروع میں جو میں نے یہ پین جی بنایا وہ میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے اس کی سائز میں تھوڑی سے کم کر دیتا ہوں بیگرونڈ میں رکھوں گا ٹرانسپیرنٹ یہ میں نے ٹرانسپیرنٹ رکھا اب اس کے فیس کے اوپر لاکے ہم نے اپنا لوگو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے سٹیکر نیبل کے شیپس اور شیپ میں میں یہاں سے ایڈ کر دیتا ہوں سرکل ٹھیک ہے سرکل میں نے اس کے اوپر اسے رکھا اب اس سرکل میں میں جیسے یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں کون سا کلر کلر آپ یہاں سے سٹائل سے جا کے سلیک کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے بلیک کلر سلیک کیا اس کے لئے اور اب اس میں میں یہاں سے ایڈ کر دیتا ہوں مطلب جیسے آپ کا چینل ہے تو لوگو ایڈ کریں یا اپنا نیم ایڈ کریں یا کچھ بھی کوئی بھی کریکٹر آپ نے بنانا مقصد ہے تو کوئی ایمیج یہاں پہ لائکے میں ایڈ کر دیتا ہوں لوگو میں یہاں پہ لائکے ایڈ کر دیتا ہوں یہ جو کیپ کٹ کا لوگو ہے یہ میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ٹھیک ہے اس طرح اب یہ صحیح لگ رہا ہے ایکسپورٹ کیا میں نے یہاں سے اب دیکھیں ویڈیو میں اب یہ ایک قسم کا کریکٹر بن گیا تو اب ویڈیو میں اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ میں نے پہلے سے آپ کو بتایا ہوا ہے تو اب جیسے دیکھیں یہ ویڈیو ہے اس کے جگہ میں میں یہ ایڈ نہ کرتا بلکہ یہ کریکٹر ایڈ کرتا تو یہ میں نے یہاں سے اس کو ریموف کیا اور اس کے بدلے میں میں وہیں کریکٹر یہاں پہ لے کے آتا ہوں جو کہ ابھی ہم نے اپنے کیپ کٹ لوگو کے ساتھ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں پہلے تو یہاں سے تھوڑا سا نیچے گائب کروں گا اور یہاں پہ کی فریم ایڈ کروں گا صحیح ہے نہیں نہیں اس کو تو میں نے ایدھر ہی رکھنا ہے ادھر رکھنا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے ادھر ہی رکھنا ہے اور اس سے آگے جو کی فریم ہے اس پہ میں نے گائب کرنا ہے تو اب دیکھیں یہ اوپر آیا اور اس طرح اب اس میں تھوڑی سی مومنٹ ایٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو سائیڈ میں لے کے جاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں سائیڈ پہ لے کے گیا ٹھیک ہے اس طرح میں نے رکھا اور اوپر جو انسی ٹیکس ہے یہ میں نے اسے رکھا اور اس کے اوپر جو ایڈ آور لے ہے یہ بھی میں نے اسے رکھا تو اب دیکھیں کچھ اس طرح کا ایفیکٹ یہاں پہ بن گیا ہے تو اس طرح آپ کریکٹر بنا سکتے ہو اب میں نے تو سمپل اس کے فیز میں یہ کیپ کٹ کا لوگو لگا ہے لیکن آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ ایسے ایمیجز ہاتے ہیں جس میں مطلب اے آئی ایمیجز بنے ہوئے آتے ہیں بلکہ میں آپ کو یہاں پہ سٹیکر میں جاتا ہوں ایٹ سٹیکر میں جاتا ہوں یہاں پہ میں اے آئی سٹیکر جنریٹ کرتا ہوں یا آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہو کہ آپ کوئی اے آئی موڈل بناتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ایک بنایا ہوا ہے ایمیج یہ میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں یہ کیسے بنے گا یہ میں نے پہلے سکھایا ہوا ہے تو اب جیسے یہ ایمیج ہے ایسے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بار بار بندہ آکے ماس پہنا ہو تو وہ بات نہیں کر رہا یا بات کر رہا ہے اور یہ اس طرح سائٹ پہ لے کے جانا چاہے تو سیمیسی طرح ہم سائٹ پہ لے کے جائیں گے کی فریم ایڈ ہو جائے گا پھر اس سائٹ میں ہم کچھ شو کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کچھ دکھائیں گے اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے صحیح ہے جیسے یہ برگر اور جو میں نے کروس لگا کے یہ جو ان سے ویڈیو بنایا وہ ہم لاکے ادھر لگائیں صحیح ہے اس کے اوپر وائس آور کرائیں اور اس طرح ویڈیو ایڈنگ کریں اس طرح آپ کسٹم کریکٹرز یوز کر کے بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اگر کہ آپ فیس کیم ویڈیوز نہیں بنانا چاہتے سمجھ گئے یہ بھی ہم نے سکھا اس کے بعد ہم نے سمجھنا ہے مینگنفیکیشن کو مینگنفیکیشن مطلب ویڈیو کے اوپر کچھ بھی آپ مینگنفائی کرنا چاہے زوم کرنا چاہے تو وہ کیسے کریں تو اس کے لئے پھر میں یہاں پہ یہ ایک نیوز پیپر کا ایمیج ہے یہ لے کے ہوں اب اس میں جو انسا ٹیکس ہے یہ میں زوم کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور وہ پھر آپ کر سکیں گے صحیح ہے جیسے ہوتے ہیں نیوز ٹائپ کے ویڈیوز ہوتے ہیں یا جیسے دروف رائٹی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی ریسرچ ٹائپ کی ویڈیو ہو اس میں پروف دکھانے ہو یا ہسٹری سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہیں بہت سے زیادہ ہے اسے ویڈیو سنجز میں یہ مینیفائی کرنے کا یہ جو ٹول ہے یہ یوز کرنا ہوتا ہے تو اب یہ کیسے کریں اس کے لئے دیکھیں یہاں پہ ایک تو آپ یہاں جائیں گے سٹیکرز میں ٹھیک ہے سٹیکر میں میں پہلے ایک مینیفائی کرنے کے لئے ایک وہ لے کے آتا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں ایک جو یہ یار اس کو کیا کہتے ہیں اب مینیفائی سر کیا تو یہ سارے آگئے ہیں یہ سٹیکرز اب ان میں سے کون سا صحیح رہے گا یہ یہ میں نے سرک کیا ٹھیک ہے نیچے ٹھیک ہے بس نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے سرک کیا اب مینیفائی کیسے کرنا ہے مینیفائی کرنے کے لئے یہ پین جی تمہیں یہاں پہ لے کے آئے یہ سٹیکر لے کے آیا مینیفائی کرنے کے لئے آپ نے جانا ہے ایفیکس پہ ویڈیو ایفیکس میں اور ادھر بھی آپ جا کے مینیفائی سرچ کریں مینیفائی تو پھر یہاں پہ یہ آجائے گا مینیفائی گلاس کا یہ اپشن آجائے گا اب یہاں پہ یہ ایڈ ہوا ایفیکٹ ایڈ ہوا لیکن اس ایفیکٹ کو فردر ہم نے ایڈیٹ کرنا ہے ایڈیٹ کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں نیچے ایڈیس اپشن ایڈیس میں آپ ایک تو سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ سائز سیلیکٹ ہوا اور دوسرا انٹینسٹی کتنی ہو مطلب کتنا آپ زوم کرنا جاتے ہیں میں اتنا زوم کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ہوا سیٹ اس کے بعد پھر ورٹیکلی موو نہیں کرنا ہے بلکہ میں نے موو کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے ہوریزنٹلی میں نے شروع میں لے کے آنا ہے یہاں پہ میں لے کے آیا اب اس میں میں کی فریم ایڈ کروں گا ٹھیک ہے ادھر میں کروں گا اس میں کی فریم ایڈ اچھے یہاں پہ اوبجیکٹ آل پہ ہم نے سیٹ کرنا ہے اب اس میں کی فریم ایڈ کر سکتے ہیں کی فریم ایڈ کرنے کے لئے یہاں شروع میں کی فریم ٹھیک ہے اور اس کو میں لے کے جاتا ہوں یہاں پہ اور دوبارہ سے میں ورٹیکلی اس کو موو کروں گا ورٹیکلی نہیں بلکہ میں نے ہوریزنٹلی موو کرنا ہے ہوریزنٹلی موو کر کے لے کے جانا ہے اس اینڈ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ سے کی فریم ایڈ ہوا اب دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ صحیح جا رہا ہے یہ جو انسا ایک سٹیکر ہے سٹیکر اس کے اوپر ہم نے ایڈجز کرنا ہے سٹیکر ایڈجز کرنے کے لئے سٹیکر آپ یہاں پہ لے کے آئیں گے اور سٹیکر کی سائز آپ بڑھائیں گے اور اوپر جو مگنفائنگ گلاس جس سائز میں ہے وہ سائز میں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے یہ سائز سیٹ ہوا اب اس میں آپ نے پہلے یہاں پہ آپ کی فریم ایڈ کریں گے پھر آگے لے کے جائیں گے اور اوپر جو کی فریم ہے ادھر لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ کی فریم کہاں تک جا رہا ہے یہاں پہ جا کے رک گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو لے کے جائیں گے ادھر ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں یہ کیسا لگ رہا ہے تو اب دیکھیں یہ مگنفائنگ بھی یہاں پہ ہو گیا ہے اور مگنفائنگ ایفیکٹ بھی بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے اس طرح آپ مگنفائنگ ایفیکٹ بنا سکتے ہیں اپنے ویڈیوز میں اس کی وعی سے بھی اب میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ بڑا رکھا ہے اور میرا یہ ایمیج بھی اتنا چکھ ہوئی خاص نہیں ہے اس طرح آپ مگنفائنگ ایفیکٹ بنا سکتے ہیں اپنے ویڈیوز پہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے سیکھا نیکس جو ایڈیٹنگ ٹیکنیک ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے گرین سکرین ویڈیوز کے ساتھ آپ بیکگرونڈ ایفیکٹس یا ویڈیوز کیسے دکھا سکتے ہو تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے کوئی بیکگرونڈ سیلیک کریں یہ بلیک ہی ہے میں اس کو سائٹ کروں یا پھر اس کو اوپر لاکے رکھوں اس کو بھی میں بلیک میں چینج تو کر سکتا ہوں یہاں سے تو اس کے لئے جاتے ہیں ایڈجس پہ اور ایڈجس میں پھر ریڈ کلر مائنس زیرو اور اس کے ساتھ گراف میں یہ وائڈ کلر اوپر سے ریڈ کلر میں تھا تو یہ بھی میں نے سیلیک کیا اب اس کو اس اینڈ میں لے کیا ہوں گا اب یہ بھی بلیک ہو گیا مکمل بلیک نہیں کرتی اتنا بلیک میں نے کیا اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں گرین سکرین ویڈیوز کے پیچھے بیکگرونڈ ایفیکٹس کیسے چلانے ہوتے ہیں تو اب میں ایڈ آور لے پہ جاتا ہوں اور ویڈیو یہاں پہ لے کے آتا ہوں بیکگرونڈ کے لئے میں یہاں سے ایک ویڈیو لے کے آتا ہوں جیسے کہ یہ میٹرکس والی ویڈیو بلکہ یہ جو ویڈیو ہے پاس یہاں پہ ایک ویڈیو تھی وہ میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں جیسے یہ کارٹون میں نے اسے لے کیا آپ کی ویڈیو ہوگی میں نے یہ کارٹون سے لے کیا ہے تو اس پہ سے پھر گرین کلر ریموف کریں گے اس کے لئے کروما کی اور پھر میں یہ کلر ریموف کر رہا ہوں اس کی سائز میں بڑھا دیتا ہوں اب دیکھیں بیکگرونڈ میں جو ویڈیو ہے وہ اس تر جا رہی ہوتی ہے اچھا جہاں سے آپ نے کچھ اور دکھانا ہے وہاں پہ آپ اس کو سپلٹ کریں گے ہٹائیں گے ایڈ آور لے کریں گے اور اس کے سامنے جو جو بھی آپ نے شوک کرنا ہے وہ آپ دکھائیں گے صحیح ہے جیسے میں یہاں سے ایڈ کر رہا ہوں پیسے گرنے والا جو کلپ ہے بیٹ کوئنز تو یہ میں لے کے آئے اس کو میں پھر بیک پہ بیج دیتا ہوں اس کے لئے کون سا ٹول ہم یوز کریں گے لیئرز کیا لیئرز میں یہ میں اوپر لے کے آیا اب یہ جو ہے اس ایمیج میں میں تھوڑا سا کی فریمنگ کر کے اس ویڈیو کو بھی سائیڈ میں لے کے جا سکتے ہیں اور اس کی سائز بھی ہم بڑھا سکتے ہیں اور اس کو ہم ٹرم بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو ایسے ہی رکھتا ہوں سائز اس کی کی فریمنگ میں نہیں کر رہا اب دیکھیں یہ ایکسپلین کر رہا ہے جیسے بیگرونڈ میں یہ چلے گئے ٹھیک ہے اب یہ تو چلو وہ تھوڑی ایزی ایڈیٹنگ ہے لیکن جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سپلائیس ٹول اس کو آپ یوز کریں تو پھر ڈیفرین لکس اس کے بن جاتے ہیں صحیح ہے جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سپلائیس ٹول وغیرے یوز کرتے ہیں تو بیگرونڈ کے کلرز وغیرے چینج ہو کہ زیادہ بہتر ویڈیو بن جاتی ہے اسی لئے میں نے آپ کو یہ موشن بیگرونڈ اور ویڈیو ایفیکٹس ایڈ کرنے کا طریقہ بتایا ہے صحیح ہے یہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہ ہے بھئی گرین سکرین ویڈیوز میں بیگرونڈ ایفیکٹس یا ویڈیو ایفیکٹس ایڈ کرنے کا اس کے ساتھ سائیڈ میں اگر آپ نے کچھ شو کرنا ہے یہاں پہ کچھ شو کرنا ہے تو اس میں کی فریمینگ کریں اور باقی جو ایڈیٹنگ میں یہ بھی آپ نے سیکھا گرین سکرین ویڈیوز اب آپ نے ایڈ کرنے اپنے ویڈیوز کے اوپر ساؤن ایفیکٹس کیونکہ ساؤن ایفیکٹس کا بڑا رول ہوتا ہے تو ساؤن ایفیکٹس کے ایسے ایڈ کریں گے اس کے لئے آڈیو اور آڈیو میں ساؤن ایفیکٹس اور یہاں سے میں ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر دوں گا ساؤن ایفیکٹس کی بھی اب وہاں سے بھی جا کے ایپ ڈانلوڈ کریں نہیں تو یوٹیوب آڈیو لائیبریری میں مل جاتے ہیں فری میں یوٹیوب کے لئے آپ بنانا چاہیں تو پیک ساؤن ایفیوی آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ ویب سائٹس آپ کو فری سٹوک بارے مل جائیں گے اب جیسے یہاں سے میں کوئی ایک ساؤن ایفیکٹ جیسے میں یہ ہش سینیمیٹک یوز کر رہا ہوں اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ ساؤن ایفیکٹ ایڈ ہوا پھر میں اس کا ایک بنا لیتا ہوں یہاں سے ڈبلکیٹ اور آگے لے کے جاتا ہوں اور کہاں پہ اس طرح کی مومنٹ ہے جس میں مجھے اس طرح کو کوئی ساؤن ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے تو جیسے یہ ٹیکس جا رہی ہے نا بے گرونڈ میں اس میں ساؤن ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے تو اس ڈبلکیٹ کلا کے یہاں پہ میں ایڈ کر سکتا ہوں صحیح ہے اس طرح آپ ساؤن ایفیکٹ ایڈ کریں گے جہاں بھی یونیک ایڈیٹنگ آپ کریں گے وہاں پہ اس طرح ساؤن ایفیکٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد جو لاسٹ ویڈیو ایڈنگ ٹیکنیک ہے وہ ہے موشن ٹریکنگ اب اس ویڈیو میں میں نے یہاں جو بسکٹ بال ہے ایک منٹ اوپر سے اس بند یہ جو کارٹون ہے یہ میں اٹا دیتا ہوں اور یہ سارے میں کچھ ریموو کر دیتا ہوں اور اس ویڈیو میں اب ہم نے یہ بسکٹ بال جو ہے اس کو ٹریک کرنا ہے تو اب دیکھیں میں تھوڑی سی ویڈیو زوم کر رہا ہوں یہاں سے اور میں جاتا ہوں یہاں موشن ٹریکنگ دے ٹھیک ہے کیمرہ ٹریکنگ پھر کیمرہ ٹریکنگ اور اس کے بعد کسٹم جیسے یہ بال ہے ٹھیک ہے یہ میں ٹریک کرنا ہے تو میں ٹریکنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی ویڈیو بنتی ہے اب چیک کریں شروع سے بہت سارے کی فریمز یہاں پہ لگ گئے اور بیسکلی یہ پوری ویڈیو کا مین جو فوکس ہے کیمرہ یہ کیا کہتے ہیں مین فوکس جو ہے وہ یہ باسکٹ یہ جو لڑکی ہے یہاں پہ اس کا فیس ٹریک کر رہا ہوں تو اس کے لئے کیمرہ ٹریکنگ اور پھر کیمرہ ٹریکنگ اور اس مرتبہ میں اس کا فیس ٹریک کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹریک کے اوپر میں نے کلک کیا اب یہ ویڈیو ایدھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن اس کا فیس ویڈیو میں صحیح سے نظر آ جائے گا مطلب فیس ٹریک رہے گا تو اب دیکھیں میں پھر وہ مطلب سائیڈز بلر ہو جاتے ہیں اور اس طرح ویڈیو خراب بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کسی بھی اوبجیک کو ویڈیو کے اوپر ٹریک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس ویڈیو یہ ٹریکنگ کے فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ جیسے روڈ ہے روڈ میں بہت سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بندے کو آپ نے ٹریک کرنا ہے آپ خود سے سمجھیں کہ اس طرح کی ویڈیو سے ایڈیٹ کرنے کے لئے یہ ایڈیٹنگ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے تو یہ ایڈوانس ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیکنیکز ہیں جن کو یوز کر کے آپ موڈرن ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور رول سیمپل یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو شروع میں بتایا کہ اوڈینس جو ہے جو آپ کا ویور ہے اس کا اٹینشن آپ نے حاصل کرنا ہے مطلب ویڈیو کہیں پہ بھی بورنگ نہ ہو جائے بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ویڈیو کہیں پہ تھوڑی آگے کوئی سون ایفیکٹ ایڈ کریں کوئی سائٹ سے کی فریمنگ کر کے کوئی ایمیج کوئی ویڈیو کوئی ایفیکٹ لے کے آئیں کچھ بھی ایسا کریں جس سے آپ کا آڈینس ویڈیو کے اوپر بیٹھے بیسکلی مقصد ہے ویڈیو کے اوپر رکھنا تو اس کے لئے ایک دوسرے سب سے پہلے آپ کو اچھی ویڈیو بنانے کے لئے سکرپٹ چاہیے ہوگا چاہے وہ ٹک ٹوک یوٹیوب انسٹاگرام کسی بھی پلیٹ فارم کے لئے آپ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کو چاہیے ہوگا اچھا سکرپٹ ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ویور جس مقصد سے کہ ویڈیو پہ آئے ہے اس کو وہ مل جائے دوسرے نمبر پہ آپ نے اچھے ایڈیٹنگ کرنی اور اچھے ایڈیٹنگ کرنے کے لئے یہ ٹیکنیکس بھی آپ یوز کر سکتے جو میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ اس سے پہلے میں نے بڑے ڈیٹیل سے سارے کورسز بنائے ہوئے ان سولہ گھنٹوں کے کورس میں آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ رنگ ہو جائیں گے سارے ریزلٹس پہ جائیں گے لوگ پسند کریں گے انگیجمنٹس ملیں گے اس طرح آپ کے ایکانٹس گرو ہو جائیں گے مجھے امیت ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھے لگے ہوگی ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ